اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں زین ایڈی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ سیٹ ہے فیلپس ٹھیک ہے چاریس انچ کا ایلس ایڈی ٹی وی جیسا کہ آپ سکرین اس کی دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی سکرین جو آپ بلنک کر رہی ہے ٹھیک ہے ابھی رک گئی ہے تو اس میں اگر پکچر دیں گے اس کے کیپل لگائیں گے تو بلکل مدم سے اس میں پکچر نظر آتی ہے ٹھیک ہے تو اس کا بلیو کلر ابھی نظر آ رہا ہے پکچر جو ہے بلکل مدم سے نظر آتی ہے ٹھیک ہے اس کی جو سکرین ایش وہ بلنک کرتی ہے تو یہ فالٹ جو لگتا ہے مجھے ابھی تو اس کو اوپن نہیں کیا بارل اوپن کر کے اس کو چیک کر لیں گے تو جو فالٹ لگتا ہے وہ مجھے کسی کپیسٹر بغیرہ بیک لائٹ کو اوپر جو کپیسٹر بغیرہ رہتے ہیں شاید وہ ویک ہیں جس کی وجہ سے اس کی بیک لائٹ جو وہ پراپرلی جو آن نہیں ہو رہی پورے طریقے سے ٹھیک ہے تو بارل چلو اس کو اوپن کرتے ہیں اوپن کر کے اس کو دیکھتے ہیں کیا حرق میں کیا فرابط ہے جی فرینڈ جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں میں نے اس کو اوپن کر لیا یہ اس کا پاپر سپلائی بورڈ لگا ہوا ہے یہ اس کا مدر بورڈ ہے یہ اس کا ٹیکون بورڈ ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہ اس کا بیک لائٹ ڈرائیور ہے اس کی اپنی جو ریجنل اس کی بیک لائٹ ہے وہ ریموو کی ہوئی ہیں اس کی جگہ پہ دوسری لیڈ جو ہے وہ ایڈ کی کر کے یہ بیک لائٹ ڈرائیور استعمال کیا گیا ہے یہ اس کے ساتھ اس کی ریلے جو اس کو سوچنگ کراتی ہے بارل بورڈ کی سپلائی کے ساتھ تو پھر یاکس کی بیک لائٹ آن ہوتی ہے ٹھیک ہے تو شور یہ فالڈ اس بیک لائٹ جو ڈرائیور ہے اس میں ہے ٹھیک ہے تو اس کو اوپن کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں اس کو کیونکہ جب یہ اس کے کپیسٹر حراب ہو جائیں گے تو بیک لائٹ کا یہ فالڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میں نے فرنڈ چینج کرتی ہے دو کپیسٹر چینج کی ہے ٹھیک ہے یہ پندرہ یو ہے فور چار سو بولٹ کا ہے یہ پندرہ یو ہے فور چار سو بولٹ اس کے علاوہ ٹو پوائنٹ ٹو یو ہے ف اور سو بولٹ کا کپیسٹر ہے ٹھیک ہے یہ دونوں کپیسٹر میں نے چینج کر دی ہے اب ہم ان کو پاور دیتے ہیں پاور دے کے چک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ فالڈ بیک لائٹ اس کی بلکل ہو کے ہیں بیک لائٹ میں کوئی پرابلم نہیں پرابلم بس ہے جب کپیسٹر بہیک ہو جاتے ہیں تو اس طرح کی سیچویشن ہوتی ہے کہ جو بیک لائٹ ہے وہ پلنگ کرتی ہیں اگر یہ ڈرائیور لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ بیک لائٹ ڈرائیور اگر اس طرح کا لگا ہوا ہے تو اس طرح کی کنڈیشن ہوتی ہے تو یہ بیک لائٹ ڈرائیور ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پچاس سے لے کر سو وولٹ تک آؤٹ پوٹ دے رہا ہے ٹھیک ہے پچاس سے لے کر سو وولٹ تک یہ آؤٹ پوٹ دیتا ہے تو یہ بیک لائٹ ڈان ہوتی ہے آپ کسی بھی لسی ڈی یا لی ڈی میں آپ یوز کر سکتے ہیں اس طرح کا بیک لائٹ ڈرائیور ٹھیک ہے تو چلو اس کو پاور دیتے ہیں پاور دے کے چیک کرتے ہیں کہ اب سب سے پہلے ہمیں اس کو کلوز کریں گے بند کر کے اس کو اچھی طرح سے بند کر لیتے ہیں پھر اس کو چیک کرتے ہیں تو جی دیکھ سکتے ہیں فرینڈز بلکل ہمارا جو سیٹ ہے بلکل اوکی ہو چکا ہے اب جو وہ بلنک بھی نہیں کر رہا ٹھیک ہے پہلے ایسے تھا کہ اس کی سکریم جو بیک لائٹ تھی وہ بلنک کرتی تھی ٹھیک ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سیٹ ہمارا اوکی ہے ٹھیک ہے یہ ون سیٹ ہے اس میں بس پرابلم جو اس کا ڈرائیور کا فال تھا اس میں کویسٹر جو اب وہ ویک تھے اس لیے جو بیک لائٹ جو تھی وہ اس طرح بلنک کر رہی تھی بیک لائٹ کا ہوئی پرابلم ہے بیک لائٹ ہے اوکی موسیقی 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 موسیقی